پشاور گوانر ہاؤس کے باہر جماعت اسلامی کے اعتجاج کا آج دوسرا روزہ حافظہ کراچی میں بھی آپ کا اعتجاج جاری ہے کراچی کے لوگوں سے آپ نے درخواست کر رکھی ہے کہ شام پانچ بجے اپنی گاڑیوں کے انجن بند کر دیں اور شہر بھر میں پندرہ مقامات پر سڑکوں پر رکھ جائیں تقریباً تو کوئی نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے کوئی پریشر تو بظاہر بنتاوہ نظر نہیں آرہا چاہے وہ آپ کی سند نگران حکومت ہو یا مرکزی نگران حکومت بہت شکریہ دیکھیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہم پر فرض ہے واجب ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں باقی پولٹیکل پارٹییں بھی اس وقت بہت ساری باتیں کر رہی ہیں لیکن یہ ساری کی ساری وہ جماعتیں ہیں کہ جو اقتدار میں شریک جماعتیں ہیں اور اس وقت جو عبوری حکومت ہے یا نگران حکومت ہے بنیادی طور پر تو یہ ایکسٹینشن ہے پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت کی ج سولم آ رہی ہے اور عملاً اس حکومت نے بھی نگران حکومت نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ یہ بھی بس وہی کام کر رہی ہے جس طرح ایم ایف نے ڈکٹیٹ کرا دیا ہے اب اس کو لے کر چل رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر ٹیکسس کا ایشو ہے اور ٹیکس جمع کرنے ہے اور ایم ایف کی یہ شرط ہے کہ ہمیں خزانے میں اتنے پیسے چاہیے تو وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ پیسے اگر وہ جاگرداروں پر لگا دیں گے تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں گنتی کے چار فیصد لو جن کے پاس چالیس فیصد زمین ہیں جنہوں نے صرف چار عرب روپے جمع کرائیں قومی خزانے میں اور دو سو چونسٹھ عرب روپے صرف سیلریڈ لوگوں نے اپنی انکم ٹیکس میں جمع کرائے تو وہ اگر چاہیں تو جاگرداروں پر ٹیکس لگائیں لوگوں کو ریلیو دیں اور پیٹرول کی قیمت کم کریں بجلی کی قیمت کم کریں وہ چاہیں تو اپنی مراد کم کریں لیکن کل آج یہ خبر چپی ہے کہ نگران صاحب نے وہ مسترد کر دی وہ سمری جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو مفت بجلی جن کو دی جا رہی ہے یا مفت پیٹرول دیا جا رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے اور ایک مخصوص قسم کا طبقہ ہے جو سب کچھ کر رہا ہے اور عوام کے اوپر آپ بوجھ پہ بوجھ جالیں گے تو بھئی احتجاج نہیں کریں تو کیا کریں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہوگا گیا اس کے نتیجے میں آئسہ حصہ مومنٹم بڑھ رہا ہے ایک تو یہ کہ جماعت اسلامی وہ پارٹی ہے جو پرمن اور منظم مضاہمت پر یقین رکھتی ہے قانون کے مطابق ورنہ انار کی پھیل جائے گی اگر ہم بھی یہ لیڈ نہیں کریں گے لوگ پھر اپنے طور پر فیصلے کرنے لگیں گے اب دیکھیں اس وقت تیسرا دن ہے گورنر ہاؤس پر دھرنے کا دو ستمبر کو ملک گیر ہرتال ہوئی ہے ہم نے جو ہے پندرہ مقامات پر شہر لوگوں نے از خود سڑکوں پر آ کر اپنی گاڑیاں بند کی ہیں اور شہر بند کر دیا ہم نے پھر آدھا گھنٹے میں کھول دیا بلکہ اس دوران بھی ہمارے نوجوان ایمبولنسوں کو رستہ دیتے رہے اتنا منظم اور پورا من احتجاج اور کوئی گملہ نہیں چھوٹا کوئی پتھر نہیں پڑا اور الحمدللہ کراچی کے لوگوں نے جس گورنر ہاؤس کراچی کے باہر یا گورنر ہاؤس سندھ کے باہر آپ جہاں آپ احتجاج کر رہے ہیں اس گورنر ہاؤس میں جو ایمکیم کے گورنر ہے وہ ایمکیم کہہ رہی ہے کہ آپ تو پیپلز پارٹی کا پارٹ ٹو ہیں یا اس کی بی ٹیم ہیں پیپلز پارٹی بھی آپ پر تنقید کر رہی ہے سندھ میں جو نیا آلائنس بن رہا ہے اس میں پھر آپ کہاں کھڑے ہوگے اصل میں دیکھیں بنیادی طور پر تو سندھ میں اب تک پچھلے تیس پہتیس سال میں ایمکیم اور پیپلز پارٹی کا آلائنس رہا ہے یہ آلائنس موجود رہتا ہے ہر حکومت میں یہ تحادی ہوتے ہیں مل کر فیصلے کرتے ہیں اور ہمیشہ وڈیروں کو بیش دیتے ہیں کراچی کا پورا منڈیٹ ایمکیم والے اب دونوں کی تکلیف بتا رہی ہے کہ جماعت اسلامی چونکہ اس وقت شہر کی نمبر ون پارٹی ہے ابھی بلدیاتی انتخاب میں جماعت اسلامی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے دوسرے نمبر پر کہیں دور جا کر پیپلز پارٹی پہلے پی ٹی آئی تھی اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی تو تیسرے نمبر پہ تھی اور آدھے ووٹ تھے تقریبا ہم سے تو اس پوزیشن پہ ظاہرے پیپلز پارٹی کی بلبلاہٹ بھی اور ایمکیم کی تلملاہٹ بھی دونوں ہی سمجھ میں آتی ہیں اور ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب کراچی جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف نہیں جائے گا تو اس لیے جماعت اسلامی کا اس وقت یہ ایشو بھی نہیں ہے کہ انتخابات میں ووٹ کتنے پڑتے ہیں جماعت اسلامی کا ایشو یہ ہے کہ عوام پریشان ہیں اس وقت پیٹرول کے بم گر رہے ہیں ہر پندرہ دن کے بعد ایک عذاب مسلط ہوتا ہے تو انتخاب جب ہوگا جب دیکھیں گے لیکن ابھی تو پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے اور ہم ایک پریشر ہے سسٹین بھی رکھ رہے ہیں اور بڑا بھی رہے ہیں اس کو اور ان کو کم کرنا پڑے گا انشاءاللہ ان کو رکنا پڑے گا یہ جو ہر پندرہ دن بعد بم گراتے ہیں نا ان کو رکنا پڑے گا